موسیقی چیڑی چونچ بھر لے گئی ندی نہ گٹیوں نیر دان دیئے دھن گٹے نہیں یوں کہہ رہے ہی سائب کبیر پرماتما اپنا سائن کر رہے ہیں اس وانی کو بول کر کے کہہ رہے ہی سائب کبیر کہ دان کرنے سے دھن نہیں گٹے گا یہ نیم ہے پرمیشور کا اور دان سپاتر کو کرے گروبین مالا پھیرتے گروبین دیتے دان گروبین دولوں نشفل چاہی پوچھو بید پران دیتے کو حر دیت ہے جہاں تہاں سے آن ان دیوہ مانگت پھرو پھر سائب شنے ناکان پرماتما نے ایک بھومی کا کرکہ دکھائی ہمارے کو کہ سائیں اتنا دیجیو جس میں کٹم سماوے ہیں ایک دھانک ایک جلاہا صبح سے لے کر سیام تک ایک بارک بارک تار اکٹھے کر کے دھاگے اور کپڑا گنتا ہے ایک دن میں مشکل سے بھی پانچ پھوٹ دس پھوٹ بنا پاتا ہے پانچ پھوٹ چار پھوٹ اور بہت لمبا سینکڑوں پھوٹ کا تار وہ تھان بنانا پڑتا ہے تھانہ بناتے تھے وہ ہفتے میں پورا ہوتا اس کی جو میں تھانہ مالک کو ملتا اس میں سے اپنے پریوار کے لیے جو اوسک سامگری تھی گھدے پدار سلاتے اور سیس بس جاتے اس کو ست سنگ اور بندارم لگایا کرتے تھے اس پرکار پرماتما ہمیں ادھرن دیتے ہیں کہ اس لوگ میں آپ بھگوان کی بھگتی عوصے کرو پورن سندھ سے پرابط کر کے پھر پرماتما ایکسن میں آوے گا اور ویسے آپ یہ فرمولے اپناوگے تو سفل نہیں ہو پاؤگے کیونکہ پھر آپ کے ساتھ کال رہے گا یہ من ہے اور کیوں لوگ ورکڈن ملے گا آپ کو یہاں ورکڈ سے بھی جا الگ ملے گا آپ کو کسم اچھے بھی نہ رہا دے گا پرماتما کیونکہ ہم پرماتما سے کچھ اور مانگ ہی نہیں رہے اتنا ہی مانگتے کہ ہماری بھگتی بنی رہے اور ہمیں کوئی اوشیک وستو کا اب ہو نہ ہو بس اتنا سا اب جیسے یہ سوچتے ہیں اپنے بچوں کے لئے یہ بنا دوں وہ بنا دوں ایک لالا جی تھا شیٹ دھنی اس نے اپنے منیموں سے ایک دن اپنے ٹوٹل سمپتی کا ساری سمپتی کا ٹوٹل کروایا کہ کتنی سمپتی ہوگی انہوں نے بتا جی اتنی ہوگی میری کتنی پیڑھی اس سے نربھا کر سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی پانچ پیڑھی تو بیٹھا کھا سکتے ہیں اتنی سمپتی آپ کے پاس دھن ہے ارے بھلے آدمیوں پھر چھٹی کیا کھائے گی وہ چھٹی کیا کھائے گی اور کچھ ویڈھی بتاؤ تو میں نے کہا جی سادو سنت بتاتے ہیں ان کے ساتھ سنگھ سننے چاہیے تو ساتھ سنگھ میں بتایا گیا کہ بھئی دان کرے جو دھن چاہو ہے تو دان کرے اور دان سے دھن گھڑا ملتا ہے اور دان میں جیسے سادو سنت بھگتوں کو جو دان کریا جا وہ زیادہ لاب دیتا ہے جیسے یہاں تو سارے سادو سنت آتے ہیں بھگت اصلی بھگت تو یہاں آتے ہیں پھر بھی جو بھی جیسا مالک کے نام پر کہیں کہ جنگلوں میں جو پھڑیوں میں بیٹھے تھے سادو بھگت تو پچھلے سنسکاری ہوتے ہیں پچھلے پن ان کو پریریت کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے رام رام کرتے ہی رہتے ہیں لیکن بھوئیسے کا چاردن ان کے پاس ہے نہیں پچھلے پنوں ان کے پاس پہیں جس کارن سے پریریتھ ہو کر کے اتنا بڑا فیصلہ لیا جنگل میں بیٹھے یا کہیں بھی کوئی سادنا کریں تو ان کے پچھلے پن ہی وہاں پھل رہے ہوتے ہیں ایک آدھے کو آشیروات دے دے انہاں لاب ہو جائے اس کو روٹی مل جائے ایسا چل رہا تھا ان کا کام تو ایک سادو تھا اور پتی پتنی تھے دونوں وہاں رہتے تھے ان کو معلوم تھا یہاں بھگت ہے تو اس لالا جی نے کیا کیا سیٹھ نے سبھی منسیوں کو کہا کہ نوکروں کو ساتھ لو اور آس پاس جتنے بھی سادو سنتے سب کو آٹا دے آؤ کسی کو جو مانگے کھانڈ داول چال سب لے جاؤ اور دے کے آؤ اب دیتے ہوئے آ رہے تھے اس بھگت کے یہاں آئے انہوں نے کہا کہ لے بھگت جی ہمارے لالا جی نے آپ کے لیے ایک سیدھا بھیجا ہے یعنی آٹا چاول کھانڈ نمک آ دی ڈال آپ لے لو اس نے اپنی پتنی سے کہا کہ دیکھنا کتنا سامان اپنے پاس ہے اس نے کہا جی شام کا ہے جن دن میں گئی تھی شام کا ہمارے پاس ہے شام کا ہے کہاں جی انہوں نے کہا جی ابھی ہم نہیں لیتے ہمارے پاس شام کا سامان ہے تو اس لکین لگر بھگت پھر کل کل بھی کھا لیو بھلا کل کی کل دیکھی جائے گی اب نہیں لیام وہ بھلا کمال کی بات ہے انہوں نے نہیں لیا تو واپس لے کر آگئے وہ شیٹھ نے پوچھا تم دیکھے کیوں نہیں آئے وہ ایک اور وہاں بھی تھا اس نے گن رکھے تھے سارے گنوا رکھے تھے انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ نہیں لیا کیوں نہیں لیا اس نے یہ کہا کہ شام کا تو ہے صبح کا بھگوان اور دے گا آپ دے گا ہم ٹینشن نہیں لیا کرتے ہیں اب اس لالا جی کا شکرو گھومیا پھر ڈماغ کا وہاں سے چل کر وہاں آیا اس نے پوچھا کہ بھاہی آپ ایسا نرنے کیوں لے رہے ہو بھوکھے مرو گے بھوکھے وہ کہنے لگے بھوکھے مرا کریں وہ جو بھگوان پہ بشواس نہیں کرتے اور ہمیں بھگوان آگے سے آگے دیتا اس نے کوئی گان سن رکھا تھا اللہ علا جی کو بٹھا لیا کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب آپ تھے کس نے چنتا چھتی رہی یاد بات صحیح ہے جب آپ ماں کے گرم سے باہر آئے آپ کا دات نہیں تھے آپ روٹی چاون اٹا نہیں کھا سکتے تھے اور اس سے پہلے آپ کی ماں کے ستن میں دودھ بھی نہیں تھا حق نہیں تھا بھاراتے ہی مالک کتنا چنتی تھے آپ کو امرت دودھ بلایا اور اب تو ٹھے کے دار ہو رہا چھٹی پیڈی گا تیری گوڈی برشت ہوگی لالا جی اور گدے کیوں نہیں جاگا تو سن نے بھولا جی کہ ایک رومتہ مر گیا کہ ایک رومی کوڈ کٹھا کر لیا تنے پاپ کا بھاگی تو ہوگار کھاں گی تیری پیڈی وہ اپنی قسمت ساتھ لے کر آئیں گی تیرے پر اسے نہیں ہے اب کیا کروں ایک رومتہ مر گیا کہ بھولا اس نے پانٹ دے دھرم کر دے تیری جان بچے گی تب اس لاللہ جی نے وہ بندھارا شروع کیا اور دھن بھی نوے بچے گا تیرا تو کینے کا بھاو یہ ہے پونی آتماؤں ہم نے ہم تو بہت لبا چوڑا حساب لائیں بیٹھیں اور ایک پل کا وروسہ نہیں دیکھو انت میں آپ نے یہ ستھیتھی میں آنا پڑے گا اور اور جس بیٹھ پر آپ چلیو اس کا کوئی انت نہیں آج کسی کے پاس ایک پلات ہے اور تھوڑا سا جگاڑ ہوگیا تو ایک اور لو اور پھر اور جگاڑ ہوگیا تو ایک اور لو وہاں تھوڑا سا ٹھیک مل رہا ریٹ زیادہ ہونے والے ہیں وہاں بھی داؤ لگیا تو تیس چوتھا اور دوسرے سہر میں لے دوں اتنے مرتو ہو جائے گی اور پھر کٹا بنکا وہاں گھومیا گرہے گا سہر سپٹے کرتا یہ بات آپ نے یاد رکھنی پڑے گیا ہنڈرڈ اینڈ ون پرسنٹ سکتے ہیں اب جو آپ کو داسنے پرماتما کی وانی سنائی تھی کہ سرپتی دکھیا بھوپتی دکھیا رنگ دکھی بپریتی ہو اب سرپتی دیوتاوں کا رازہ انڈر بہت دکھی اس کے ہی تھی ہسپٹے کے دیکھیو انڈر کا پرانوں میں کہتے ہیں ایک بار ایک نسی نے اس کو سراپ دے دیا انڈر کو اس کا سورگو جڑ گیا اور انڈر مانگتا پھر جنگلوں میں دکھے کھا رہا اور پھر کبھی دیکھتے ہو راکسسوں نے چھوڑا دیوتاوں کا راکسسوں کا لٹھباج رہا ہے دکھڑا ہو رہا ہے اور مرتوں کے بعد پھر انڈر گدھا بنتا گدھا تو یہاں کہتے ہیں سرپتی دکھیا بھوپتی ساری پرچھوی کا رازہ بھی دکھی اور رنگ دکھی بپریتی ہو نردن تو سبھاوک دکھی اس پر سارے آفدائیں آتی ہی ہیں جب تک وہ بھگوان کی سرن میں نہیں آتا جب وہ پرماتمہ کی پاور سے جڑ جاتا پھر رنگ ہو اور تو راجہ ہو پرماتمہ تو ان کو سب اپنے حساب سے ڈیل کرے گا پھر پرماتمہ کہتے ہیں کہیں کبھی اور سب دکھیا ایک سندھ سکھی من جیتی ہو اب آپ نے من جیتنا پڑے گا جیتی ہو آپ نے من جیتی بننا پڑے گا کیسے جیسے ایک رنگ کا اور بنگ کا نام کے دو پتی پتنی بھگت تھے اور پرماتمہ آئے ہوئے تھے پرماتمہ کیا کرتے ہیں آپ کو ویدوں سے بھی پرمانت کیا ہے کہ جب چاہیں کہیں پر بھی ایک سادھو سندھ روپ بنا کر وہ کچھ سمیں اس اچھے تر میں رہا کرتے کیونکہ وہاں ان کی کچھ پنی آتمہ ہوتی تھی ان کو پھر سے چارج کرتے تھے گیان سناتے تھے مایا سے ہٹاتے تھے اور بھگتی میں جوڑ کے ان کے پن کرم بنا کر وہاں سے انترجان ہو جاتے تھے اور اسی سنے نام دیو جی مہاراشتر کے اندر نام دیو جی چھپی جاتی میں یہ بھی پرگٹ تھے یہ پہلے اوم نام کا جاب کرتے تھے یہ پچھلے جنم کے پن کرمی پرانی ہی ہوتے ہیں دن میں بچپن سے ہی پرماتمہ کی تڑھ ہوتی ہے تو اوم نام کا جاب کرتے تھے اور اس میں بھی انہوں نے کافی چمتکار دکھا دیئے تھے لیکن پھر پرماتمہ آئے اور اس پیاری آتمہ کو سمجھا کہ اوم سے اوپر ایک اور منطر ہے اکیلے اوم کا منطر تو اس برم کا ہے اور اس جیل سے چھوٹنے کے لیے تین منطر کا جاب ہے اوم تت ست اور تت اور ست یہ سانکیتک ہیں اب نام دیو جی تو کافی مالک نے سمجھایا تب ان کی سمجھ میں آئی پھر ان کو ست نام دیا یعنی دوسرا منطر بھی ساتھ دیا پھر وہ اس کا جاب کرنے لگے اب گریب دا صاحب جن بتایا کہ نام چھپا اوم تاری پہلے کے اول اوم میں لو لگا رہا کی تھی اوم میں لگن تھی اور کوئی جاپ نہیں کرتا تھا اور پیچھے سوہم بھید بچاری بعد میں انہیں سوہم کا جان ہوا اور سار سبد ان دونوں سے اوپر ہے سوہم اوپر اور ہے ست سکرد ایک نام گریب داست جن اپنی وانی میں لکھا ہے کہتے نام چھپا اوم تاری پیچھے سوہم بھید بچاری اور سار سبد پایا ددلوئی آوہ گمن بہر داوئی تو نام دیو جی کا کلیان ہوا جب پرماتمہ آئے گئے تھے ان کو سار نام دیا نہیں تھا مالک سمجھایا کرتے تھے ست نام پرابت تھا لیکن پچھلے سنسکار اور اتنے پربل تھے ایک دن نام دیو جی جا رہے تھے کہیں سے اور ساتھ میں رستے میں ایک مندر تھا مندر میں برہمن لوگ اپنی آرتی اٹار رہے تھے اور آرتی اٹار رہے تھے بڑی لیہ سے گا رہے تھے نام دیو جی کے بھی وہ اور ماتمہ کی آرتی کا دھن لگی وہ تو گھنٹیاں بجا رہے تھے کوئی ایسے جھالر پیٹ رہا تھا لگا رہا تھا اور اس نے اپنی دونوں جوتی نکال لی جوتے جوتی ہوتی تھی دونوں نکال لی ان کو ایسے بجاتے ہوئے اور وہ آرتی گاتے ہوئے برہمنوں کے بیچ میں گس گئے بھگوان کے درشن آرت مندر میں اب پڑتوں نے دیکھا کہ یہ چھوٹی جاتی کا راتوں مجھوٹے لے کر آگیا ہمارے بیچ میں اس نے تو برشت کر دیا بھگوان کے مندر کو اور وہ دھن میں لگے ہوئے تھے ان کو دکاوے دعوے نہیں وہ اپنے مندر نے اس کو پکڑ کے زبردستی گسیت کے اور مندر کے پیچھے پٹک دیا وہ وہاں پڑے پڑے بھی ایسے آرتی گارے اور جوتیوں سے پیٹ رہے پرماتما نے وہ مندر کا موں مکھ نام دیو کی طرف کر دیا پرنڈر جی پیچھلی سائیڈ میں پیٹھے جالر پیچھے نہ کھڑے اب نام دیو جی چلے گئے رنکہ اور بنکہ اور ایک ان کی لڑکی تھی بنکہ نام دیو جی رنکہ اور بنکہ کے گھر ادھک جاتے تھے کیونکہ وہ بھی پرماتما کے سیست تھے جب پرمیشور شادو روپ میں وہاں آ رہے تھے گروہ روپ پر رہا کرتے تھے ایس تھائی سٹے ان کا کچھ سمیقہ تھا وہاں پر تو جو ہی وہ اس رنکہ بنکہ کے گھر گئے نام دیو جی اور وہ لڑکی ان بگتوں کی رنکہ اور بنکہ کی ایک پٹی چار کرے تھی جیسے اپنے دیسی اوشدی بنا کر ایک پٹی چارے تیل میں پکا کے نام دیو نے پوچھا بہن کیا کر رہے ہو یہ وہ کہنے لگی بھائی تیرے کھوٹ دے وہ کھڑے آٹری ہوں ہمیں ایک میں نے کیا کر دیا کہ بھائی تو کتے نہیں مانتا بھگوان گردیو جی کتنا سنکیت کرتے ہیں بھائی تم اپنی یہ آنگا مت دکھایا کرو اپنی سکتی کا پردرسن نہ کریا کرو تھرہ بٹھا بیٹھ جاگا پر بھائی تم باز نہیں آتا اور بھگتوں کی عزت رکھنے کے لیے بھگوان کو ڈکھ ٹھانا پڑتا ہے تیرے کو کیا ضرور تھی وہاں اس مندر میں گوشن کی اور جب تیرے کو بار پٹک دیا بھگوان کی عزت کا تیری عزت نہیں بھگوان کی عزت تھی وہاں پر بھگوان کا نام لینی یا نہیں رہو کوئی سب کو پتا تھا کہ اس کا بھگت ایک اس گروہ کا پرماتما نام بدل کر وہاں رہ رہے تھے اور کیا بنتی بھی رہا تجھے تیرے کو جرا سی لگتی ہے تو آنکھ نہیں کھولتا اور پرماتما نے تیرا مندر پھیرانا ان کے ہاتھاں کے چوٹ لائے کی ہاتھ لال ہوگے ان کے جکھم ہوگے بھائی گروہ پتا رہے تھے میرا تیم بیٹی وہ مانتا کوئی نہ وہ اتبار سمجھا لیا آج اس نے ایسے ایسے کرگیار میں وہاں گیا تھا اس کا مندر پھیر کھایا بھگتی کی عیجت رکھنے کے لیے اور گروہ جی کا ہاتھاں جکھم ہو رہے ہیں چال دکھاؤں گی اب وہ لے کر گئی پٹیوان دی نام دیو پڑک کرتر نام رون زگیاں مہارات مرے سے گلتی ہوگی بیٹا بھگتی بھاو میں گروہ جی کیا دے سانوسار چلنا چی لیے آپ نے اگر سیسی کوئی گلتی نہیں کروں گا میرے سے معاف کرو اب اس کو آگے بھی پڑ آئی پڑ آنی تھی یہ یہاں اس کو روکنا ضروری تھا اگلے بھگتی دینی تھی سارنام دینا تھا ان بکوان دوں میں سارنام تھوڑا ہی پھلے گا اور ادھیک جانکاری واسنت رامپال جی مہراج جیسے نشن نامدکشہ پرابط کرنے کے لئے سمپرک کریں ہماری سمپرک ستر ہے 8222 888 0541 8222 888 0542 آپ نیچے سکرین پر دیئے گئے ہمارے انہے نمبروں پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پر ہماری ویب سائٹ ہے www.chagatkarurampalji.org اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں پرماتمہ بندی چھوڑے کہتے ہیں بھائی وقتی کریا کرو گنی گنی اور یہ سمیں یہ داؤ پھر نہیں لگے گا